بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ رہا ہے اب وہ کس طرح سے پہنچ رہا ہے اس میں کون سا پروسس لگ رہا ہے یہی چیزیں آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ کون سی ویوز ہیں وہ لانگی ٹیوڈنل ویوز ہوتی ہیں اور کیا تھا اس میں لانگی ٹیوڈنل ویوز میں کیا ہوتا ہے کمپریشن ریر فیکشن کمپریشن ریر فیکشن یعنی کہ موبائل کے تھرو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو مطلب کہ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ جو میں بول رہا ہوں میں کیا کہا رہا ہوں میں جو ایر کے مالیکیولز ہیں ایر کے جو پارٹیکلز ہیں جو میرے اور آپ کے کان کے درمیان ہیں یا جو بھی مجھے سن رہا ہے لائیب اگر مجھے کوئی سن رہا ہو تو میرے اور اس کے کان کے درمیان کیا ہیں ایر کے پارٹیکلز ہیں ایر ہیں تو میں جب بول رہا ہوں تو میں کیا کہا رہا ہوں ایر کے پارٹیکلز کو اس سے کمپریشن کار رہا ہو جب ایسے کمپریشن کار رہا ہوں تو کمپریشن اور ریر فیکشن بنیں گے اور کم تک آواز پہنچتی ہے ٹھیک ہے تو ساؤنڈ ویوز کون سی ہوتی ہیں لانگی ٹیوڈنل ویوز ہوتی ہیں اس پہ اور بھی بہت ساتھ زیادہ ڈسکس انشاءاللہ کریں گے لیکن سب سے پہلے تھوڑی سی بوک کی چیزوں کی طرف چلتے ہیں اب آپ کے بوک نے نا شروع میں ایک فارمولا دیا ہوا ہے کون سا ہے وی ایس ایکول ٹو سکی روٹ ای بائی رو ایک کیلکولیٹڈ فارمولا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اور سالیڈ لیکوڈ اور گیس میں سے کس میں سپیڈ آف ساؤنڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے کس میں سپیڈ آف ساؤنڈ سب سے کم ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ فارمولا ہم سے کیا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں اس کے روٹ ای بائی رو اس میں ای کیا ہے ای کو ہم کہتے ہیں مارڈولس آف الاسٹر سیٹی رو کیا ہے رو یہاں پر ڈنسٹی ہے یعنی کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے م مارڈولس آف الاسٹس سٹی کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ الاسٹس سٹی جو ہے الاسٹس سٹی کیا ہوتا ہے کہ اپنی پوزیشن پر واپس آنے کی تینڈینسی اپنی پوزیشن پر واپس آنے کی تینڈینسی یہی کیا ہے الاسٹس سٹی ہے اوکے ہو گیا اب الاسٹس سٹی کس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے سالیڈ کی سب سے زیادہ ہوتی ہے گیس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے یا لیکوڈ کی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ آگے چل کے بات کریں گے اور مادولس آف فلاسٹسٹی پہ آگے چل کے آگے چل کے بے شمار اس میں انشاءاللہ اور بھی ڈسکشن کریں گے فیلال جس شروع میں تھوڑا سا جنرل انٹرڈکشن اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دینسٹی دینسٹی سپیڈ آف ساؤنڈ کی کیا ہے انبرسلی پرپورشن ہے اور جو مادولس آف فلاسٹسٹی ہے یہ کیا ہے وی کے ڈائریکلی پرپورشن ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ وی ڈائریکلی پرپورشن ہے سکے روٹ ای کے اور وی انورسلی پرپورشن ہے سکے روٹ رو کے یعنی دینسٹی کے انورسلی پرپورشن ہے اور مادولس آف فلاسٹسٹی کے جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ ڈائریکلی پرپورشن ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مادولس آف فلاسٹسٹی کیا ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ قسمیں ہوتا ہے تو سالیڈ ایک چیز یہاں پر کہا گیا ہے کہ مادولس آف فلاسٹسٹی جتنا زیادہ ہوگا سپیڈ آف ساؤنڈ اتنی زیادہ ہوگی اور یہاں پر ہمیں کیا پتہ چال رہا ہے کہ دینسٹی جتنی زیادہ ہوگی سپیڈ آف ساؤنڈ اس میڈیا میں اس میٹیریل میں سب سے کم ہوگی تو پھر سے آتے ہیں مادولس آف فلاسٹسٹی پر دیکھیں اگر نہ ہم سالیڈ کی بات کریں اگر ہم سالیڈ کی بات کریں یا گیسیز کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم گیس کی بات کریں تو گیسیز میں کیا ہوتا ہے میں بول رہا ہوں یعنی کہ میں مالیکیونز کو کمپریس کار رہا ہوں اب جب میں ان کو کمپریس کار رہا ہوں تو ظاہر ہے کمپریشن ریڈ فیکشن بنیں گے جب میں کمپریس کار رہا ہوں تو یہ جو مالیکیونز ہیں یہ کیا کریں گے ایسے آگے بنیں گے جب آگے بنیں گے تو کیا ہوگا آگے والے مالیکنز کو ایسے کمپریس کریں گے اب جب کمپریس کریں گے تو کمپریس کر کے یہ مالیکنز کیا آنگے ایسے واپس آئے گے یعنی ریئر فیکشن بنے گا پہلے جب آگے والے مالیکنز کو کمپریس کیا تو کیا بنا کمپریشن اب ظاہر ہے انہوں نے ایسے واپس آنا ہے تو یہ کیا ہے ریئر فیکشن ہے تو یہ جو واپس آتے ہیں ریئر فیکشن یہ جو ان کا ایسے واپس آنا ہے ریئر فیکشن ہے یہ ہم لیتے ہیں مادول صاف الاسٹی سٹی میں کہ جو واپس آنے کی تینڈنسی ہے یہ کس میں زیادہ ہے یعنی جو میں ڈسٹرمنس پروڈیوز کر رہے ہیں اس پر ریسپونس ہے کون زیادہ کرے گا سالڈ، لیکوڈ یا گیس کریں گے تو ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ٹرائیول کرتا ہے کہ یہ مالیکلز اگلے کو کمپریس کیا یہ واپس آگے یہ اپنے اگلے مالیکلز کو کمپریس کریں گے پھر واپس آئیں گے وہ مالیکلز اپنے آگے والے مالیکلز کو کمپریس کریں گے تو واپس آئیں گے تو کمپریشن، ریڈفیکشن، کمپریشن، ریڈفیکشن، کمپریشن، ریڈفیکشن اس طرح سے کیا ہوتی ہے آواز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تاکر پہنچتی ہے لیکن یاد رکھیں مالیکلز اپنی جگہ پر وائبریٹ کرتے رہتے ہیں جب انرجی کو ایسی ٹرانسفر کرتے ہیں یہ انرجی کو ٹرانسفر کیا پھر اس نے اگلے کو انرجی کو ٹرانسفر کیا تو خود وہ ادھر ہی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں لانگٹیوڈل ویو میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پر الاسٹی سٹی الاسٹی سٹی الاسٹی سٹی یاد رکھیں کہ جو سالیڈ ہے سالیڈ کی الاسٹی سٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکوڈ کی الاسٹی سٹی اس سے کم ہوتی ہے اور جو گیس کی الاسٹی سٹی ہوتی ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے بڑا ایرو مطلب زیادہ چھوٹا ایرو مطلب کم اور گیس سٹی کرر حارہ ایرو سب سے چھوٹا ڈالے یعنی اس میں الاسٹی سٹی سب سے کم ہوگی ٹھیک ہے تو سالیڈ میں الاسٹی سٹی مادل صاحب الاسٹی سٹی سالیڈ کا کیا ہے یہ بہت زیادہ ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سالیڈ کے جو مالی کیوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایٹمز و مالیکیوز اس میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو جب اس میں آپ ڈسٹربنس پروڈیوس کریں گے تو کیا ہوگا ان کا یہ جو کمپریشن ریرفیکشن ہے یہ کیا ہوگا یہ بہت زیادہ سپیڈ میں چلے گا یہ بہت زیادہ سپیڈ میں چلے گا تو اس لیے اس وجہ سے ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر اس کا مارڈولہ صاف الاسٹسٹی زیادہ ہے مالیکیوز اگرام سے کمپریشن ہوگا اور یہ جو ریرفیکشن واپس اپنی پوزیشن پر واپس آنے کی تیننسی یہ بہت زیادہ سپیڈ میں ہوگی تو سالیڈ میں سالیڈ کی مارڈولہ صاف لاسٹسٹی زیادہ تو آپ کو پتہ ہے مارڈولہ صاف لاسٹسٹی زیادہ ہوگی تو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے ان ایئر بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ان سالیڈ کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو سالیڈ کا مارڈولہ صاف لاسٹسٹی سب سے زیادہ لہذا اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ سب سے زیادہ ہوگی لیکوڈ کا مارڈولہ صاف لاسٹسٹی کم ہے لہذا اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ کم ہوگی گیسز کا مارڈولہ صاف لاسٹسٹی بہت کم ہوتا ہے لہذا اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ بہت کم ہوگی تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سالیڈ میں سپیڈ آف ساؤنڈ زیادہ ہوتی ہے لیکنٹ میں سپیڈ آف ساؤنڈ کم ہوتی ہے اور گیسز میں سپیڈ آف ساؤنڈ سب سے کم ہوتی ہے ان تینوں کو اگر کمپیر کریں لیکن دینسٹی کو اگر دیکھیں اگر دینسٹی کو دیکھیں تو دینسٹی زیادہ ہونے سے سپیڈ آف ساؤنڈ کم ہو جائے گی دینسٹی زیادہ ہونے سے سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اب اگر ہم بات کریں سالیڈ کی تو سالیڈ کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے مالکس بہت زیادہ پیکٹ ہوتے ہیں سالیڈ کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے لیکوڈ کی ڈینسٹی اس سے کم ہوتی ہے اور گیس کی ڈینسٹی ان تینوں سے ان دونوں سے کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ڈینسٹی جس میں زیادہ ہوگی اس میں سپیڈ اور ساؤنڈ کیا ہوگی کم ہوگی لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں سالیڈ کے دینسٹی ان تینوں میں سب سے زیادہ ہوگی اگر سالیڈ کے دینسٹی ان تینوں میں سب سے زیادہ ہوگی تو اس حساب سے سپیڈ آف ساؤنڈ اس میں کم ہونی چاہیے ایسے ہی ہے لیکن یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سالیڈ میں زیادہ ہے لیکن جب دینسٹی کو دیکھا تو ہم نے کہا بھی سالیڈ کے دینسٹی زیادہ ہے لہذا اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہوگی سب سے کم ہوگی اور گیس کی ڈینسی سب سے کام ہے لہذا اس میں سپیڈ آف سانڈ سب سے زیادہ ہوگی یہ تو اس کے اُلٹم دار ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ وی ڈیریکٹلی پرپورشن ایس کے روٹ آف ای کے یہ جو مارڈل اصاف ایلاسٹی سٹی والا فیکٹر ہے نا یہ سالیڈ میں سالیڈ میں یہ بہت 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 زیادہ ہوتا ہے مارڈل اصاف ایلاسٹی سٹی والا فیکٹر جو ہے یہ بہت 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 زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس کا مارڈل اصاف ایلاسٹی زیادہ اس میں سپیڈ آف سانڈ زیادہ ہے کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں ڈیریکٹلی پرپورشن ہے تو اس کے ایک آرڈنگ پر ہم کہتے ہیں کہ سپیڈ آف سانڈ سالیڈ میں سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا یہ جو فیکٹر ہے ڈینسی کو چھوڑ دے ڈینسی کی نسبت یہ جو اس کا فیکٹر ہے سالیڈ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس کا مارڈل اصاف ایلاسٹی بہت زیادہ ہوگا لہٰذا اس میں سپیڈ آف سانڈ سب سے زیادہ ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ آف سانڈ ان سالیڈ ہے گریٹر دن سپیڈ آف سانڈ ان لیکوڈ ہے اور گریٹر دن سپیڈ آف سانڈ ان گیس تو گیسی سے زیادہ جو سپیڈ آف سانڈ ہے وہ لیکوڈ میں ہوتی ہے لیکوڈ سے زیادہ سپیڈ آف سانڈ ہے وہ سالیڈ میں ہوتی ہے اوکے ہو گیا تو ہوس اوکے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھے آ گئی ہوں گے ٹھیک ہے تو کمی بچے اس میں ہی کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر دینسٹی کو بھی تو دیکھیں کہ اس میں دینسٹی سالڈ کی زیادہ ہے تو اس کی نسبت سپیڈ آف ساؤنڈ کام ہونی چاہیے پھر دینسٹی کے نسبت اس کا یہ والا فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ تو دریکلی پرموشن اینہ سپیڈ آف ساؤنڈ کے تو اس ویدے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اگر یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا دیکھیں اوپر والی ویلی سکی روٹ ای اگر یہ سکی روٹ ای بہت 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 زیادہ ہے سالڈ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اگر بہت 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 زیادہ ہے تو پھر اس پوری ریشو کا آنسر سالڈ کے لیے زیادہ نہیں آئے گا لیکوڈ کا اس پوری ریشو کا آنسر کام آئے گا گیس کا اس پوری ریشو کا آنسر کام آئے گا تو سالیڈ کا اگر اس پوری ریشو کانسل زیادہ آرہا ہے لہذا اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ بھی کیا ہوگی بہت زیادہ ہوگی جیسے اگر کوئی بم لاؤسٹ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ زمین میں تھر تھراہت پہلے آتی ہے اور ساؤنڈ بعد میں آتا ہے کیوں کیونکہ سالیڈ میں جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی زیادہ نہیں ہوتی بہت زیادہ ہوتی اور جو گیس ہے اس میں 100 میٹر پار سیکنڈ ہوگی یعنی اتنا زیادہ گیپ ہوتا ہے تو یہ بھی چیز اس میں یاد رکھ لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کوئی نیوٹنز ایزمشن کے بارے میں کہ نیوٹن نے سب سے پہلے نیوٹن نے کوشش کی دی سپیڈ آف ساؤنڈ کلکلیٹ کرنے کے لیے ایک فارمولا دینے کے لیے اور ایک پروسس سٹڈی اس نے کیا تھا اور جو ہمیں بتایا تھا کہ اگر ساؤنڈ ٹریول کر رہا ہے ایر میں تو اس میں یہ بھلا پروسس لگتا ہے نیوٹن نے کہا تھا کہ اگر جو ساؤنڈ ہے وہ ایر میں ٹریول کر رہا ہے ایر کے لیے ہم بات کر رہا ہے سپیڈ آف ساؤنڈ ایر پہلے تو ہم نے کمپیریزن دیکھا تو اب ہم ایر کی بات کر رہے ہیں ایر میں جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے تو نیوٹن نے کہا تھا کہ جو پروسس میں یوز ہوتا ہے ساؤنڈ یہ جو ٹیبل کر رہا ہے میرا آپ کی کانوں تا اس میں آئیسو تھرمل پروسس لگتا ہے آئیسو تھرمل پروسس کون سا ہوتا ہے کہ جس میں ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے جس میں ٹیمپریچر کیا رہتا ہے کانسٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو اس میں یہ یاد رکھنی ہے اس کے بعد ایک چیز اس میں رہ گئی ہے پیچھے اس کو میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں کیونکہ اکثر وہ بک کو دیکھیں پرشان ہوں گے دوبارہ اس پہ واپس بھی آئیں گے ہاں میں بک والے ایک چیز دکھئے ہوئے اس میں بھی سٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں دوبارہ اس پہ آتے ہیں یہ سارا انشاءاللہ حلوہ ہو جائے گا ایک اور بھی چیز دکھئے ہوئے کہ مارڈولیس آف لاسسٹیٹی وہ انورسلی پرپورشن ہوتا ہے کمپریسیبیلیٹی کے کمپریسیبیلیٹی کے اور کس پہ ایک اور کس پہ دیپینڈ کرتا ہے یہ انرشیا پہ ڈیمینڈ کرتا ہے یہ دو ورڈ اس نے یوز کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی دیکھیں کمپریسیبیلیٹی جس کی سب سے زیادہ ہوگی اس کا مارڈولیس آف لاسٹیٹی سب سے کم ہوگا تو سالیڈ کو کمپریس کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے یعنی اس کی کمپریسیبیلیٹی کم ہے تو اس وجہ سے اس کا جو مارڈولیس آف لاسٹیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے گیسیز کو کمپریس کرنا آسان ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی کمپریسیبیلیٹی گیسیز کی زیادہ لہٰذا اس کا مارڈولیس آف لاسٹیٹی کم ہوگا تو بک والے نے لکھا ہے کہ کمپریسیبیلیٹی اور انرشیا پہ یہ سویڈ آف ساؤنڈ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے انرشیا کیا بھائی دینسٹی کیا ہوتی ہے ایم بھائی وی میس پار یونٹ والیم اور میس کیا ہے تو اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ کمپریسیبیلیٹی اور انرشیا پہ یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں چیک ہو گیا تو یہ بھی چیز اس میں یاد رکھنی ہے تو بس یہ چیز رہ گئی تھی اب اپنے تبارہ ٹابی کی طرف آتے ہیں نیوٹنز انسانشن اس نے کہا تھا کہ ایسو تھرمل پروسس لگا گیا جس میں تیمپریچر کیا رہتا ہے کانسٹنٹ رہتا ہے اب تیمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے کس طرح سے دیکھیں یہاں پر جب کمپریشن بنتا ہے جب کمپریشن بنتا ہے میں نے ایسے آواز دی تو مالک اس کے ہوئے ایسے کمپریس ہوئے جب کمپریشن بنتا ہے تو ہیٹ تیمپریچر کیا ہوتا ہے انکریز ہونا چاہیے مطلب مالک اسے پاس آئے ہیں پاس آئے ہیں تو تیمپریچر کیا ہونا چاہیے ہیٹ انکریز ہونے چاہیے تیمپریچر انکریز ہونا چاہیے اور جب ریئر فیکشن ہوتا ہے کہ جب کمپریشن ہوگا اور جب ریر فیکشن ہوگا تو ٹیمپریچر چینج نہیں ہوگا بلکہ ٹیمپریچر کانسٹ رہے گا اب کانسٹ کس طرح سے رہے گا کوئی چیز دیکھتے ہیں دیکھیں جب کمپریشن ہوتا ہے نا جب کمپریشن ہوتا ہے تو ہیٹ جو ہے ہیٹ جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں چلی جاتی ہے جو تھوڑی سی ہیٹ بڑھتی ہے نا تھوڑی سی معمولی سی نہ ہونے کے برابر جو تھوڑی سی ہیٹ بڑھتی ہے ایسے کمپریشن میں وہ ہیٹ کا چلی جاتی ہے سراؤنڈنگ میں چلی جاتی ہے اور ٹیمپریچر انکریز نہیں ہوتا اور جب ریر فیکشن ہوتا ہے جب ریر فیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہیٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ جو سسٹم ہے نا یہ سراؤنڈنگ سے ہیٹ کو گین کر لیتا ہے جب سراؤنڈنگ سے ہیٹ کو گین کر لیتا ہے تو temperature پھر constant compression کے دوران heat باہر گئی rarefaction کے دوران surrounding سے heat absorb کر لیتا ہے جس کی وجہ سے جب compression ہوتی ہے تب بھی temperature constant اور جب rarefaction ہوتا ہے تب بھی temperature constant رہتا ہے یہ ہمیں کہا تھا ڈیوٹر نے heat باہر گئی surrounding میں چلی گی rarefaction ہوا surrounding سے absorb کر لی گئی تو temperature constant رہے گا نہ temperature بڑھے گا نہ temperature کم ہوگا تو یہ کہا تھا ہمیں نیوٹنز نے کہ compression refraction کے دوران temperature constant رہے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے وائلزلا جب temperature constant کس میں رہتا ہے وائلزلا وائلزلا میں ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا تھا PV is equal to constant ٹھیک ہے جس میں temperature کیا تھا constant تھا تو اس کو use کر کے آگے والی ہم ساری calculation کریں گے تو دیکھیں ہم نہ بات کرتے ہیں کہ فارج میں بھی compress ہو رہی ہے میں نے بور رہا ہوں وائلزلا میں سے compress کر رہا ہوں compression ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا جب compression ہوتی ہے تو pressure increase ہوگا volume decrease ہوگا compress کر رہا ہوں pressure increase ہوگا volume decrease ہوگا تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ PV is equal to pressure میں نے کیا کہا ہے increase ہوگا compression میں تو P plus delta P یعنی P تو original pressure اور delta P مطلب change in pressure جس میں add ہوگا pressure increase ہو رہا ہے اور volume کیا آرہا ہے decrease ہو رہا ہے تو V minus delta V آجائے گا ok ہوگیا pressure increase volume decrease آپ compression ہو رہی ہے compression ہوگی ہے تو PV is equal to اس کو multiply کر دیں P کو V سے multiply کیا تو PV آگیا P کو delta V سے multiply کیا تو minus P delta V آگیا plus delta P into V minus delta P اور delta V delta P delta V ok ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں یہ گیا ٹھیک ہے PV ادھر آئے گا تو minus PV ہو جائے گا PV minus PV zero ہو جائے گا تو باقی کیا بچا minus P delta V plus delta P into V اور یہ جو term ہے یہ جو term ہے یہ جو term ہے delta P delta V دیکھیں یہ change کو شو کر رہا ہے کہ change in pressure کتا ہے وہ تو بہت کم آتا ہے جب compression ہوتی ہے وہ 0.001 تک آتا ہے change in volume بھی اتنا ہی آدھا ہے تو یہ بہت زیادہ چھوٹی value ہے یہ جو pressure اور volume میں change آ رہا ہے یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو delta P change in pressure delta V change in volume ان دونوں کا product تو بہت زیادہ small آئے گا اتنا small آتا ہے کہ ہم اس کو neglect کر دیتے ہیں ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں neglect کر دیتے ہیں پریشر increase ہو جائے گا decrease ہو جائے گا مطلب change ہو جائے گا کتنا change ہو جائے گا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اتنا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو neglect کر دیتے ہیں تو پیچھے صرف کیا بچائیے minus P delta V plus P delta P V تو یہ جب ادھر آئے گا plus ہو جائے گا تو P delta V P کو آپ پیدھر ہی رہنے دیں تو یہاں پہ delta P اور یہاں پر V over delta V نیچے جا کے divide ہو جائے گا تو delta V ٹھیک ہو گیا کیا میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں P is equal to delta P over delta V over V کیا میں اس طرح اس سے اس کو لکھ سکتا ہوں بھئی بالکل لکھ سکتا ہوں کیونکہ V اب یہاں پر نیچے ہے نا تو اگر میں اس کو اوپر لے کے جاؤں تو یہاں سے delta P سے پھر multiply ہو جائے گا تو اس relation کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں اب بتاتے ہیں یہ ایسے میں نے کیا کیوں ہے ٹھیک ہے actually نا ہم نے یہ جو elastic modulus of elasticity ہے نا یہ ہم اس کی value نکال رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم دیکھیں کہ speed of sound کتنی ہے تو جو modulus of elasticity ہوتے ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے young's modulus of elasticity second year کے chapter 17 میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے ایک ہوتا ہے bulk modulus of elasticity اور ایک ہوتا ہے shear modulus of elasticity جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس young's modulus of elasticity اور shear modulus of elasticity یہ solid کے لیے ہوتے ہیں اور جو bulk modulus of elasticity ہوتے ہیں یہ solid liquid اور gas تینوں کے لیے ہوتا ہے اور bulk modulus of elasticity کیا ہوتا ہے bulk modulus آف ایلاسٹی سیٹی ای سے میں اس کو شوق آ رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے سٹریس آور ہے سٹریس آور سٹرین ہوتا ہے اب سٹریس کیا ہے سٹریس کو ہم چینج ان پریشر یہاں پر لیں گے دیلتا پی آور سٹرین کیا ہے مطلب چینج کتنا آ رہا ہے اور چینج کس میں والیم میں تو ڈیلتا وی اور چینج ان والیم ڈیوائیڈ بائی اور ریجنل والیم یہ ہوتا ہے ہمارے پاس سٹرین یہ کیا ہوتا ہے سٹرین ہوتا ہے تو اس کو پھر میں لکھ سکتا ہوں بلک مارڈولی صاحب الاسٹی سیٹی کو سمپل ای لکھیں is equal to delta P اور delta V over V اوکے ہو گیا یعنی کہ میں کیا کروں گا اس ساری ٹرم کی جگہ میں کیا لکھوں گا سمپل ای لکھ دوں گا سمپل کیا لکھ دوں گا پی تو پی is equal to ای یہ یہ relation آپ یاد رکھیں پی is equal to ای پریشر کس کے ایکول آیا مارڈولی صاحب الاسٹی سیٹی کے اب اگر آپ اس کو ایکویشن 2 کا نام دیں اس کو ایکویشن 1 کا نام دیں تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گی کہ put ایکویشن 2 in 1 ٹھیک ہے تو جب ایکویشن 2 کو 1 میں put کریں گے یعنی اس کو اس میں تو ای کی جگہ صرف پی لگا دینا ہے کیونکہ پی is equal to ای آیا ہے نا تو ای کی جگہ سمپل پی لگا دے اور پی جب لگائیں گے تو کہا ہے گا V is equal to سکے روٹ پی بائی رو یہ تو نیا فرمولا بان گیا ہے یہ کیا بان گیا ہے نیا فرمولا اب ہم دیکھیں سپیڈ آل ساؤنڈ دیکھیں جو ہمارے پاس ہے سٹینڈر ٹیمپریچر اینڈ پریشر جو سٹینڈر ٹیمپریچر ہوتا ہے زیرو ڈگری سیلسیس پہ وہ کہتا ہوتا ہے ون ایٹمسفیرک پریشر سوری ٹیمپریچر وہاں پر کہہ رہا ہوں جو سٹینڈرڈ پریشر ہوتا ہے زیرو ڈگری سیلسی پہ وہ ہوتا ہے ون ایٹمسفیرک ون ایٹمسفیرک مطلب ون ایٹی ایم اور ون ایٹی ایم ون ایٹی ایم اٹمسفیرک پریشر وہ کتنا ہوتا ہے 1.01 into ten to raise power 5 ون نیوٹر پر میٹر سکیر ٹھیک ہے یا اس کو پاسکل کہہ لیں 1.01 into ten to raise power 5 پاسکل اور دینسری کتی ہوتی ہے دینسری ہوتی ہے ایر کے لیے یہ اور را ہے air کی جو دینسٹی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 1.29 kg پر میٹر کیوب 1.29 kg پر میٹر کیوب یہ air کی دینسٹی ہوتی ہے تو ہم نارمل کے بات ہو رہی ہے normal pressure پر کتنا 1 atmospheric pressure جو کہ 1.01 10.5 newton per meter اور density air کی 1.29 kg per meter cube air کے لیے یہ کس کے لیے air کی بات ہو رہی ہے اب ہم نے اس پر values put کرتے ہیں تو 1.01 into 10 to raise power 5 scale root divided by 1.29 V تو V کتنا آئے گا 280 meter per second یہ ہمیں newton's assumption سے value ملی تھی کہ جو speed of sound in air ہے وہ کتنی ہوتی ہے 280 meter per second ہوتی ہے لیکن experimental جو value ہے ہمارے پاس speed of sound کی وہ کتنی ہے 332 meter per second V is equal to 332 meter per second یعنی کہ جو experimental value ہے یہ تو newton assumption ہے experimental value ہے speed of sound کی وہ کتنی ہے 332 meter per second اور newton assumption سے کتنی آئی 280 meter per second یعنی کہ کتنا زیادہ difference ہے اگر اتنا زیادہ difference ہے یعنی یہ value کیا ہے غلط ہے یہ value کیا ہے غلط ہے اب اس کو correct کیا تھا لیپلاس نے لیپلاس کی ایک scientist ہے اسی value کو correct کیا تھا کس نے لیپلاس نے correct کیا تھا اب کس سرہاں سے correct کیا تھا وہ چیز دیکھتے ہیں تو next heading لیپلاس correction کہ اس value کو ہم ٹھیک کیسے کریں ٹھیک ہے experimental تو یہ ہے یہ تو غلط value آگی ہے بہت زیادہ difference آ رہا ہے اگر کوئی 300 یا 320 meter per second آئی ہو تھی پھر بھی ہم کہتے ہیں جو لوگ بھی ملتی جلتی ہے یہ تو بہت زیادہ difference ہے یہ تو قابل قبول نہیں ہے یعنی کوئی نہ کوئی اس فارمولے میں مسئلہ ہے اگر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ کون سا ہے وہ مسئلہ ہمیں بتاؤ بھئی تو وہی مسئلہ ہم discuss کرنے والے ہیں لیپلاس correction لیپلاس پھر آیا scientist ہے جس نے نیوٹن کے جو ہمارے پاس غلط value جس کو صحیح کیا لیپلاس نے کیا کہا کہ جب sound travel کرتا ہے جو longitudinal waves ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے idiobatic process لگتا ہے idiobatic process ہوتا ہے یعنی کہ آئیسو تھرمل نہیں ہوتا آئیسو تھرمل نہیں ہوتا اس نے کہا idiobatic process ہوتا ہے اور idiobatic process میں کیا ہوتا ہے کہ جو heat ہے heat وہ نہ سسٹم کے باہر جاتی ہے نہ سسٹم کے اندر آتی ہے heat نہ سسٹم کے باہر جاتی ہے نہ سسٹم کے اندر آتی ہے مطلب change in heat کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے یہ idiobatic process ہوتا ہے اور اس میں جو temperature ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہتا اس میں تیمپریچر کانسٹنٹ نہیں رہتا اس میں تو اس نے کہا تھا تیمپریچر کانسٹنٹ بھئی یہ کہتا ہے نئی تیمپریچر کانسٹنٹ رہتا تم جھوڑ بور رہے ہو اچھا کہتا ہے اگر نئی کانسٹر رہتا تو پھر کیúsica کہا کہ ایڈیابیٹک پروسس اور ایڈیابیٹک پروسس بہت زیادہ ریپیڈ ہوتے ہیں اس نے کہا یہ جو کمپیشن 0یائی f Александ مان رہی ہیں یہ بہت زیادہ ریپیڈ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں کہ جب کمپریشن ہوتا ہے تو ہیٹ کو باہر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ اگر باہر نہیں سسٹم سے جاری تو ایڈیا بیڈک پروسس ہے آپ کس طرح سے دیکھیں کمپریشن ہوا ہیٹ بڑی ٹیمپریچر بڑا پھر سے سنیں جب کمپریشن ہوا ٹیمپریچر بڑا اور جب ریئر فیکشن ہوا تو ایکسپینڈ ہوتا ہے مطلب ٹیمپریچر کم ہوتا ہے ایکسپینشن میں میشہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو کمپریشن میں ٹیمپریچر بڑا اور ریئر فیکشن میں ٹیمپریچر کم ہوا اب نیوٹن نے کیا کہا تھا کہ کمپریشن جب بڑے گا ٹیمپریچر انکریز ہوگا لیکن کانسٹ اس سینس میں نے کہا کہ وہ جو ہیٹ بڑے گی وہ باہر چلی جائے گی سراؤنڈنگ میں جس کی وجہ سے کمپریشن کے دوران ٹیمپریچر کانسٹن رہے گا لیکن لیپلاس نے کہا کہ جب کمپریشن ہوگا تو ٹیمپریچر بڑے گا اور اس سے پہلے کہ ہیٹ باہر جائے اور ٹیمپریچر کانسٹن رہے ایک دم سے ریئر فیکشن ہو جائے گا اور ریئر فیکشن میں کیا ہوتا ہے ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے یعنی اس کو غور سے سنیں کہ ہیٹ بڑی کم ہوئی ہیٹ بڑی ہیٹ کم ہوئی اب وہ کہتا ہے کہ کمپریشن کے دوران ہیٹ باہر نہیں جائے گی ریئر فیکشن کے دوران سراؤنڈنگ سے ہیٹ اندر نہیں آئے گی حالانکہ نیوٹن نے کیا کہا تھا کمپریشن کے دوران ہیٹ باہر چلی جائے گی ریئر فیکشن کے دوران باہر سے ہیٹ اندر آ جائے گی جس کے وجہ سے ہماری ٹیمپریچر کانسٹن رہے گا لیپلاس نے کہا کہ جب کمپریشن ہوگا تو ہیٹ باہر نہیں جائے گی جب ریئر فیکشن ہوگا تو باہر سے ہیٹ اندر نہیں آئے گی اور جب ہیٹ یہاں سے کمپریس ہوگا ہیٹ باہر نہیں جائے گی تو تیمپریچر انکریز ہوگا اور ریئر فیکشن جب ہوگا تو ہیٹ باہر سے اندر نہیں آئے گی لہذا تیمپریچر ڈیکریز ہوگا یعنی تیمپریچر چینج ہوگا اور اتنی ریپیڈ یہ کمپریشن اور ریئر فیکشن ہوں گے چاہا ریل فیکشن میں جب ایک دام سے ہو گیا ہیڈ بائیر جائے نہیں سکی بڑی کم بڑی کم بڑی کم بڑی کم بڑی کم بڑ گئی کم ہوگی بڑ گئی کم ہوگی تو ہیڈ کو بائیر جانے کا ٹائم نہیں ملتا اتنا زیادہ یہ ہمارے پاس ریپڈ پروسس ہوتا ہے تو اس لئے لپناس نیکس نے کہا یہ ایڈیابیٹک پروسس ہے جس میں ہیڈ نہ سسنم کے بائیر جاتی ہے نہ سسنم کے اندر آتی ہے اور ٹیمبریچر کے چینجز اس میں ہوتے ہیں تو ایڈیابیٹک پروسس کی ایکویشن کیا تھی پی وی گاما is equal to constant یعنی اس میں کیا ہے گیما فیکٹر جو ہے نا یہ نیا فیکٹر آگیا ہے اور گیما کیا ہوتا ہے گیما ہمارے پاس ہوتا ہے مولر مولر سپیسیفک ہیٹ at constant pressure divided by molar specific heat at constant molar specific heat of gas at constant pressure divided by molar specific heat of gas at constant volume تو ان دونوں کی جو ریشو ہوتی ہے نا وہ گیما ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ چیپٹر نمبر 11 میں پڑھیں گے اس کا ایک پورا ٹاپک ہے مولر سپیسیفک ہیٹ at gas کے ریلیٹڈ تو فیلال آپ اتنا یاد رکھیں کہ گیما کے حدارہ ہے یہ ریشو ہے molar specific heat at constant pressure divided by molar specific heat at constant volume کی اور monotomic gas کے لیے اس کی اور value ہوتی ہے diatomic کے لیے اور ہوتی ہے polytomic کے لیے اور ہوتی ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ values کون سی ہوتی ہیں تو بہرحال یہ ratio ہوتی ہے اب ratio کی ہے پھر سے وہی پرانا آپ نے process لے کے آنا ہے جب compression ہوئی ہے تو pressure کیا ہوگا increase ہوگا تو p plus delta p ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم شروع میں ایک اور چیز بھی ایک تو یہ کیوں گناہ اتنا ہوگیا ہے اچھا p v gamma is equal to pressure increase ہوا تو p plus delta p اور volume decrease ہوا تو v minus delta v کی power gamma ٹھیک ہے تو اس میں اور اس میں لکھ سکتا ہوں v کو کامل لے لوں اور یہاں پر لکھو 1 minus delta v by v اور اس کی power gamma ٹھیک ہے تو جب یہ چیز لکھوں گا تو کیا آئے گا تو چیز دیکھتے ہیں دیکھیں اس ہی کوئی تو p v gamma is equal to p plus delta p p plus delta p اور یہاں پر v کی power gamma v کی power gamma اور 1 minus delta v by v اس کی اوپر الگ سے power لے لیں اس کو ہم بیچ میں سے ختم کر دیں 1 minus delta v over v کی power gamma ہوپس ہو کہ یہاں تک نظر آ رہا ہوگا تو v کی power gamma اور 1 minus delta v by v کے اوپر الگ سے gamma ملے لے تو v gamma 1 minus delta v by v کی power gamma ٹھیک ہے اب یہ چیز اس سے گئی تو آنسر کہہ پی is equal to p plus delta p اور 1 minus delta v by v کی power gamma ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم میں ایک process لگائیں گے process کون سا لگائیں گے آپ نے پڑا ہوگا binomial theorem کا binomial theorem math میں آتا ہے اگر جو medical والے students ہیں انہیں نے نہیں پڑا تو اس کو یاد کرنا ہے اچھا یاد کیسے کرنا ہے دیکھیں یہاں پر فارمولا ہے اگر 1 plus n 1 plus x کی power n تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو 1 plus x series ہے یہ n کی power سے سے کیا کر رہی ہے expand کر رہی ہے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں just 1 plus n کو آپ نے کیا لے رہے ہیں صرف نیچے لے رہے ہیں صرف اتنا یاد رکھے اور کچھ یاد رکھنے کے ضرورت نہیں ہے n کو آپ نے اس کے ساتھ x کے ساتھ لے جانا ہے nx اور آگے بھی اس کی دیر ساری value آتی ہیں کیونکہ n کی power سے یہ expand ہو رہا ہے binomial theorem میں تو یہ جو باقی values ہوتی ہیں یہ جو باقی term جس کے ساتھ میں آتی ہیں یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں یہ اتنی چھوٹی ہوتی جاتے ہیں کہ ہم ان سب کو neglect کر دیتے ہیں اور ہم جو فارمولہ لیتے ہیں وہ just ہمیں یہاں تک لیتے ہیں بس تو جہاں بھی 1 plus x کی power n آگے تو simple آپ نے کیا کرنا ہے n کو x کے ساتھ multiply کر دینا ہے مطلب جو power ہے اس کو x کے ساتھ multiply کر دینا ہے just آپ نے یہی کرنا ہے اور آپ کو اس میں کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ کیا مان رہا ہے 1 minus delta v by v کی power gamma تو اس پر میں binomial theorem لگا سکتا ہونا binomial theorem جب لگائیں گے تو کہا گیمہ اس کے ساتھ آئے ڈیلٹا v by v کے ساتھ آ کے multiply ہو جائے گا جیسے یہاں پر n x کے ساتھ آ گیا تھا تو یہاں پر گیمہ ڈیلٹا v by v کے ساتھ آ جائے گا یعنی اس پر کون سا theorem میں لگاؤں گا binomial theorem تو کس طرح کی equation بنے گی پی is equal to پی پلس ڈیلٹا پی اور one minus gamma ڈیلٹا v by v اوکی ہو گیا اگر یہاں تک کام آپ نے کہا لیا آگے ساری چیزیں کیا ہیں حلوہ ہیں آسان آگے ساری چیزیں تو جس آگے multiply کرنا ہے آنسر اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے ایک ویشن کیا ہے جی پی پلس ڈیلٹا پی اور یہاں پر کیا ہے پی اور ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے سمپل ہے پی ہے اور اور تو یہاں پر نہیں ہم یہ والی رہے پی is equal to پلس ڈیلٹا پی اور آگے کیا ہے 1 minus gamma ڈیلٹا v by v آ گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ equation آئی اس کو اس سے multiply کریں speed سے تھوڑا سکتے ہیں p p کو اس سے multiply کیا اب minus gamma p ڈیلٹا v by v plus delta p into 1 delta p minus سے gamma ڈیلٹا پی ڈیلٹا v by v اکے ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں یہ جو term ہے نا اس میں دیکھیں ڈیلٹا پی بھی آ رہا ہے ڈیلٹا v بھی آ رہا ہے یعنی کہ change in pressure change in والے ہم نے کہا کہا تھا کہ change in pressure اور change in والی ہیں بہت زیادہ کام آتا ہے یعنی اتنا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو neglect کر دیں گے تو اس کو جب ہم solve کریں گے اس کانسل بہت کام ہم آتا ہے تو یہ term ہم کیا کر دیں گے neglect کر دیں گے اوکے ہو گیا جب neglect کر دیں گے تو پیچھے answer کیا بچے کا وہ چیز دیکھتے ہیں یہاں پر p تھا تو یہ p ادھر سے کیا ٹھیک ہے پی ادھر پیچھے آئے گا نا تو p minus p 0 ہو جائے گا تو 0 is equal to minus gamma p delta v by v plus delta p تو جب یہ ادھر value آئے گی تو gamma p delta v by v is equal to delta p تو یہاں سے اگر میں gamma p کو ادھر ہی رہنے دوں تو gamma p is equal to delta p over delta v over v آ جائے گا اور یہ ساری term کیا تھی یہ ساری term کیا تھی اس کو تو ہم نے e کا نام نہیں تھا دیا modulus of elasticity bulk modulus of elasticity تو gamma gamma p is equal to e آ جائے گا اوکے ہو گیا اب یہ والی value آپ نے کیا output کرنی ہے جیسے ہمارے پاس وہ ایک فارمولا تھا نا کون سا v is equal to scale root e by rho جنرل فارمولا جو تھا یہاں پر e کی جگہ آپ نے یہ value put کر دے رہی ہے تو جب یہ value put کریں گا تو v is equal to gamma p by rho over scale root تو یہاں پر اس کے ہی values دیکھتے ہیں دیکھیں جو monotomic gases ہوتی ہیں نا جو monotomic gases ہوتی ہیں monotomic gases monotomic جو gases ہوتی ہیں ان کے لیے جو gamma کی value سام calculate کہا رہے ہیں ان کے ان کے لیے جو gamma کی value ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے one point six seven one point six seven اور diatomic gases یہ آپ کے سائٹ میں جو ہے نا وہ table بنا ہوئے diatomic gases کے لیے اس کی جو value ہوتی ہے وہ one point four zero اور polyatomic gases کے لیے بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو gamma کی value ہوتی ہے polyatomic gases کے لیے وہ کتنی ہوتی ہے one point two nine one point two nine ہوتی ہے ٹھیک ہے اب polyatomic monotomic gases کون سی ہیں جیسے helium ہو گیا niyan ہو گیا یہ کیا ہے polyatomic gas ہے diatomic gas کون سی ہے جیسے hydrogen ہو گیا اس کے بعد nitrogen ہو گیا oxygen ہو گیا یہ کیا ہے یہ diatomic gases ہیں polyatomic gases جیسے methane sulfur dioxide یہ polyatomic gases ہیں یہاں پر اب gamma کی value ہم کون سی پڑ کریں دیکھیں یاد رکھیں جو air کا major portion ہے نا وہ diatomic gases پہ ہے سب سے زیادہ air میں کیا ہوتا ہے nitrogen ہوتا ہے nitrogen کہہ diatomic gases oxygen بھی air میں ہوتا ہے diatomic gas ہے hydrogen بھی diatomic gas ہے تو ہم کہیں گے کہ جو ہماری air ہے نا یہ کیا ہے یہ diatomic gases ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ہم gamma کی جو value وہ one point four zero use کریں گے gamma کی value کون سے use کریں گے one point four zero use کریں گے تو یہاں پر جہاں پر gamma آ رہا ہے یہاں پر آپ put کر دے one point four zero ٹھیک ہے اور pressure one point zero one into ten to raise power five وہ ایٹی ایم والا ٹھیک ہے اٹامک جو standard جو ہمارے پاس pressure ہے ٹھیک ہے atmospheric ہے rho کی جگہ one point two nine اوپر scale root تو اس کے لیے جو v کی value آتی ہے وہ کتنی آتی ہے three thirty two meter per second او واو وہ ہی value نہیں نکلی experimental value کتنی تھی experimental value کتنی تھی وہ کتنی تھی three thirty two meter per second بھائی یہ ہی نہیں تھی experimental value کے قریب وہ ہی نہیں آ رہی three thirty two meter per second یعنی کہ جو لیپلاس ہے اس نے جس اس gamma کو introduce کروایا جس اس gamma کو introduce کروایا تو اس کی value کتنی ہے three thirty two meter per second یعنی کہ لیپلاس والی باتیں ٹھیک تھیں کہ اس میں جو temperature change ہوتا ہے کونسا ہے idea batik process ہے ٹھیک ہے اب ایک چیزی یاد رکھیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے اسے compression کیا تو جب میں نے compress کیا air کے بالکر کمپریس ہوئے تو temperature increase ہو جاتا ہے اب یہ نہیں ہو جاتا کہ بھئی 10-12 16 degree increase degree celsius ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر normal temperature کی بات کریں room temperature کی 25 degree celsius ہے تو اگر یہاں سے میں اس کو compress کر رہا ہوں تو جو again ہی ہوگا کہ میں ایسے ہاتھ مات ہوں تو مالی کو compress ہوں گے بھئی بڑے مجھے گرم گرم لگیں گے temperature increase ہو گیا compress ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوتا کیا ہے temperature increase بہت 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 کام ہوتا ہے مالذہ بگر 25 ہے نا تو ہو جائے گا 25.0001 تو 25 اور 25.0001 میں کیا فرق ہے اتنا ایک جیسے ہی ہے تو اتنا اتنے بڑے بڑے change ہی نہیں آتے جو ہم اس کو visualize کر سکیں یا محسوس کر سکیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو بہت small temperature میں change آتا ہے چیز ہے اور جب rarefaction ہو گیا temperature کام تو کتنو ہو جائے گا 24.999999 ہو جائے گا تو بہت کم اس میں change آتا ہے تو idiobatic process آپ ہم نے کہا کہ لیپلاس نے کہا کہ اس میں idiobatic process ہوتا ہے تو اس کی اس کی وجہ سے اس کا آنسر ٹھیک آیا تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا topic newtons assumption جس میں ہم نے دیکھا لیپلاس assumption لیپلاس correction ہم نے دیکھی اور speed of sound in air calculate کی آگے جو اس کے pressure کے effect ہیں جو density کے effect جو temperature کے effect ہیں وہ انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم discuss کرتے ہیں